گونڈا سے خبر ہے زی یوپی اتراکھن کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے سانسد برج بوشن کے کارکر میں ہنگامے پر کاروائی ہوئی ہے چھے نامزد سویت بارہ گیاد پر افائیار درج ہو گئی ہے داروگا آنکت سنگھ کی تحریر پر مقدمہ درج ہوا ہے سانسد برج بوشن سنگھ کے ساتھ سیلفی لیلے کو لے کر یہ ببال ہوا تھا آروپیوں کی گرفتاری کے لیے دی جا رہی ہے دردش برج بوشن کے سامنے سیلفی پر سنگھرام خوب چلے پتھر پھیکی گئی کرسیاں جنگ کا میدان بنا کارکر مستھل بھاگتے شور مچاتے ایک دوسرے پر پتھر برساتے لوگ بے کابو بھیڑ کا کوہرام کوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی لوگوں کے پیچھے بھاگتا دیکھ رہا ہے ہر طرف بھاگدار اور افراطپری کارکرم میں آئے لوگوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا آخر مامولی بیواد اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گا لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر اتارو ہو جائیں گے ہنگامے اور چڑپ کی وجہ آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے آخر سیلفی پر اتنا بڑا سنگرہ جی ہاں یہاں سارا فساد سیلفی کو لے کر ہی ہوا تھا در ایسل گونڈا میں بیجپی سانسد بریج بوشن سنگھ کا کارکرم تھا اور سیلفی لینے کو لے کر دو پردھان سمرتھکوں میں مار پیچ ہو گئے دوڑوں پکشوں میں جم کر گھتم گھتا چلا کچھ لوگ بیچ بچاف کرنے بھی آئے لیکن ہنگامے پر اتارو بھیڑ کو روکنا کسی کے وش کی بات نہیں تھی بوال کے دوران سانسد بریج بوشن شرن سنگھ سا کشل بچ کر وہاں سے نکل گئے لیکن دوڑوں پکشوں کی لوگ آپس میں لڑتے رہے ایسا لگ رہا تھا کارکرم ستھل مانو جنگ کا میدان بن گیا ہو دوڑوں پکشوں کی لوگ ایک دوسرے پر بار کر رہے تھے جسے جو ملتا وہ اس سے پرہار کرتا لوگ کرسیوں کو ایک دوسرے پر پھیک رہے تھے حد تو تب ہو گئے جب پتھروں کی برسات پھولے لکھے خوب پتھر برسے کٹرہ بازار ویدھان سبا کے بربٹ میں شاید کسی نے ایسا بوال کبھی دیکھا ہو لیکن حیران کرنے والی بات یہ رہی کہ اتنے بڑے ہنگامے کو روکنے کے لئے پولیس کرمی کہیں نہیں دیتے گونڈا سیاطول یادف زیمین